کیا آپ کو پتہ ہے اگر بینس اس طریقے سے بناتے ہیں تو بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے میں نے جو ایسے بنایا بہت زیادہ تیسٹی بنایا ہے تو ایک بار ٹرائے کرنا تو تو اس کیلئے میں نے کیا کیا ہے ہاپ کے جی میں نے لیا ہے بینس اور لیا ہے میں نے دو پیاز اور یہ میں نے بینس کو اچھے سے دھو لیا ہے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے کٹ لیا ہے اور دونوں پیاز کو میں نے کٹ لیا ہے تین چار کلیا میں لہسن کے لیے ہے اور اس کا ہم پیاز اور لہسن کا ہمیں پیشٹ بنا لینا ہے اور یہ تین چار میں نے بوائل کیا ہوا آلو لیا ہے جسے کی میں نے کٹ لیا ہے اور اب کیا کریں گے کڑھائی میں کریں گے تیل گرم سرسو کا تیل میں بنائیں گے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس میں کڑھائی میں تیل گرم کریں گے تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے بینس اور اس کے بعد فلیم کو رکھیں گے ہائی اور ابھی ہم کر دیں گے اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ نمک آدھی چھوٹی چمچ ہلدی پاڈر ہم ڈالیں گے اور ڈال کر کے اچھے سے ہم ملا لیں گے اور اس کے بعد میڈیم فلیم پر اسے ہمیں پھوننا ہے اگر آپ کو اس کا کلر گرین ہی رکھنا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سچینی ڈال دیجئے تو اس کا کلر جو ہے سو نیچرل رہتا ہے گرین رہے گا اور اس کا دیکھنے ہم اچھا رکھتا ہے تو ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی گرین ہے اور اسے میں نے نکال لیا ہے اور اب کڑھائی میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور پھر آلو کو ہم بھون لیں گے اسے میڈیم فلیم پر تھوڑا سا نمک ڈال کر کے آلو کو بھی آپ بھون لیجئے اور میڈیم فلیم پر آلو کو ہم بھونیں گے اگر آپ اچھا ہے تو ایسے ہی آلو ڈال سکتے ہیں مسالہ بھوننے کے بعد مگر تھوڑا سا آلو کو آپ بھون لیجئے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے سو بہت ہی اچھا آتا ہے تو دوستوں ایک پر آپ اسے ٹرائی جلور کریے گا اور پلیز منہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو جیدہ جیدہ شیئر کریے گا کمنٹ کریے گا لائک کریے گا جسے کی مجھے خوشی ملتی ہے اور اچھے اچھی ریسپی میں لے کے آؤں گی اور یہ آلو بھون گیا ہے تو ہم آلو کو نکال لیں گے اور اب تیل گرم کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہم جیرہ اور ایک لال مرچ ڈالیں گے اور یہ آلو اور بینس میں نے نکال لیا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سچ ایک چمچ جیرہ ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے بلیک بالی سرسو ڈالیں گے اسے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گی کالی والی شرسو اور یہ میں نے پیازار لحسن کا پیشت بنایا تھا وہ اسے ہم ڈال دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے آدھے چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر آدھے چھوٹی چمچ نمک اور اسے ہم ڈال دیں گے اور اچھی سے بھون لیں گے بھائی فلیم پر اسے ہم بھونیں گے اس کے بعد اسے ہم بھون لیں گے میڈیا فلیم پر اسے ہمیں بھوننا ہے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا تب تک اسے ہمیں بھوننا ہے اب میں نے ڈالا ہے اس میں میٹ مسالہ اور تھوڑی سی لان میچ پورڈر میں نے ڈالا ہے کس میری لان میچ پورڈر میں نے ڈالا ہے جس سے اس کا کلر بہت ہی اچھا پیارا کلر آئے گا اور اب ہم اس میں بھونا ہوا بینس اور آلو کو ڈال دیں گے اب ہم کر دیں گے فلیم کو لو اور لو فلیم پر اسے ہم بھونیں گے جتنا فلیم کو لو رکھے گا اس سے ہائی پلین پر جو پھونیے گا جلی تو پھون جائے گا پر ٹیسٹ اس کا اتنا اچھے نہیں آتا ہے تو میڈیم پلین پر اسے ہم پھونیں گے اور ڈھیک کے پھونیں گے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں جو ہم پانی ڈالیں گے تو تھوڑا ہی پانی ڈالنا پڑے گا جسے کہ گری بھی ہمیں جتنا رکھنا ہوگا اتنا ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اگر یہ اچھے سے پکا ہوا نہیں رہے گا تو زیادہ پانی ڈالنا پڑے گا اور زیادہ پانی ڈالیں گے تو اوبال آئے گا اس میں جائدہ اور پھر اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا خراب تو اسی لئے ہمیں اسے ڈھک کر کے اتنا ہی پکائیں گے جسے کہ اچھے سے یہ پک جائے اور پانی ہم اتنا ہی ڈالیں گے جتنا کی ہمیں گری بھی رکھنا ہے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ایک اوبال آنے دیں گے فلیم کو کر دیں گے ہائی اور اسے ہم ڈھک دیں گے اور اسے ایک اوبال ہم آنے دیں گے اب ایک اوبال آ گیا ہے اسے ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ آلو اربینز کے سبجی بن کے پلکل تیار ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے اسے جیادہ ٹیسٹ لانے کے لیے لاشت جب ہم اسے اتارنے لگیں گے تو اس میں ہم ایک چمچ گھی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں کیا لا جواب سبجی بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی جیادہ ٹیسٹی بنی ہے تو ایک بار ٹرائے کرنا تو بنتا ہے اور اسے اب ہم سرب کر لیتے ہیں تو اسے ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھیں گرما گرم آلو بینز کی سبجی بن کے تیار ہے دوستو امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی جیادہ اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیچ چنل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک شیئرن کمیٹ کریے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے کھائی پیجے مست رہیے میری ریسپی کو ٹرائے کرتے رہیے بائی ٹیک کیئر تب تک کے لئے کھائی پیجے